جی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس میں جو ہماری شاٹی تھی وہ بلکل ہتم ہو چکی ہے 0.01 پر آ چکی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب بلکل ہماری جو گاڑی میں شاٹیج کی پرابلم تھی وہ بلکل ہتم ہو چکی ہے اب گاڑی ہماری بلکل اوکی ہو چکی ہے جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بلکل حریر سے ہوں گے اور اپنے تمام نیاں والدوست کو اپنے چینل فالکوڈ و دھمزہ میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو آپ میرے پاس گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ شیورلیٹ ہے 2009 موڈل یہ گاڑی ہے گاڑی میں ایک پرابلم آ رہی ہے کہ اس میں جو اس کی یہ لائٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں آپ لائٹ اس کے میٹر کے اندر آنے ہیں میں تھوڑی روشن ہی آ رہی ہے اس کو تھوڑا کھوڑ کر کے آپ کو چیک کراؤں گا دیکھیں لائٹ اس میں بھی آنے ہیں اس میں بھی لائٹ آنے ہیں اب کسٹمر کنسرن یہ ہے کہ گاڑی جو ہے آور نائٹ بیٹری ڈرین کر جاتی ہے بیٹری جو ہے وہ ڈرین ہو جاتی ہے اس میں کیا چیز میں نے چیک کی ہے وہ آپ کو چیز چیک رہا دیتا ہوں یہ یہاں سے میں بند کر رہا ہوں دیکھیں یہاں پر میں نے بند کر دیا یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ابھی بھی اس میں لائٹ آن ہے یہاں پر کلسٹر میٹر میں لائٹ آن ہے ریڈیو میں لائٹ اس کی آن ہے دور میں ساری لائٹ اس کی آن ہے یہاں پر روشنی ہے تو اس وجہ سے پراپر آن آپ کو نہیں دکھ رہا ہوگا اوپر پر چھت لائٹ ہے یہ اور آگے جو اس کی آٹو لائٹس ہیں وہ پانچ از دس سیکنڈ بعد یہ آف ہو جاتی ہیں یہ آف ہوگی دیکھیں یہ لائٹس آف ہوگی دیکھیں وہ باہر کی بھی لائٹس جو ہے وہ ابھی بھی یہاں ہے وائٹ کلر کی لیکن یہ بھی تھوڑی دیر بعد یہ آف ہو جائے گی دیکھیں یہ بھی آف ہوگی ابھی جو لائٹس ہیں اس کی ساری آف ہوگی لیکن یہاں پر آپ غور کریں گے تو یہ ریڈیو کی لائٹ جو ہے یہ لائٹ ہماری آف نہیں ہوگی یہاں پر جو میٹر کلسٹر کی لائٹ ہے یہ بھی ہماری لائٹ آف نہیں ہوگی تو اب اس میں پرابلم کیا ہے وہ آپ کو چیز چیک کراتا ہوں یہ میں نے ڈائیگنوز کیا وہ تھوڑا سا فالٹ تو سوچا کہ آپ کو سالت تھوڑا چیک کر کے پھر آپ کو ہوتا ہوں اب اس میں اس گاڑی میں فالٹ کیا آ رہا ہے اس گاڑی میں فالٹ یہ آتا ہے کہ اس کا کوئی دور کام نہ کرے پراپر تو اس میں اس طرح کا یہ ایشو آ جاتا ہے اب اس میں ہونا کہ چاہیے کہ جیسے میں اس کو اوپن کروں تو اس کی جو لائٹ ہے وہ یہاں سے آف ہو جائے اور یہ لائٹ ہماری آن ہو جائے لیکن آپ دیکھیں میں نے اس کو اوپن بھی کیا ہے اب یہ کلوز بھی کار رہا ہوں تو یہ لائٹ ہماری آن ہے ادھر بھی ادھر بھی آن ہے اور ہماری لائٹ ادھر آن نہیں ہو رہی یہ صحیح ہے اور یہ آپ کو چیک کراؤں گا تو یہ کام بھی نہیں کار رہا یہ ادھر سے کام کرتا ہے جو ہے وہ میں ادھر سے ریموٹ سے آپ کو چیک کرا دے دوں یہ دیکھیں باقی کام کر رہے ہیں لیکن جو ہے یہ والا جو ہے وہ کام بلکل نہیں کرے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں آواز آ رہی ہوگی شاید آپ کو تو یہ دور جو ہے وہ کام نہیں کر رہا آپ دیکھیں وہ تو ٹھیک بات ہوگی کہ چلے دور نہیں کام کر رہا دیکھیں یہ اوپرے میں لائٹ آف ہے نیچے وریاں ہے اب اس کو میں آف کیسے کرتا ہوں وہ آپ کو چیک رہتا ہوں دیکھیں میں نے اس کو کھولا کوئی فرق نہیں پڑا لائٹ ہماری ادھر بھی آن ہے اب جیسے ہی میں پیچھے والا ریئر ڈور اس کا اوپن کروں گا تو لائٹ ہماری آف ہوئے ادھر میں آپ کو چیک کر دی تو لائٹ آن ہے ادھر کلسٹر میں بھی لائٹ آن ہے یہ دیکھیں گے جی جسٹ میں اس کو اوپن کروں گا اس کو سوری پہلے آن لاغ کر لوں یہ جی میں نے آن لاغ کر دیا اب اس کو میں کھول دیا پیچھے والا یہاں پر دیکھیں گے کلسٹر کی لائٹ سوی ہیں وہ آف ہوگی ہیں یہ ریڈیو کی لائٹ آن ہو آف ہوگی کلسٹر کی لائٹ آف ہوگی یہ آپ دیکھیں گے کلسٹر کی لائٹ آف ہے اور یہاں پر ریڈیو کی لائٹ آف ہماری آف ہوگی ہے پرابر طریقے سے یعنی کہ پرابلم ہمارا اس ڈور میں ہے کہ یہ ڈور جو ہے یہ آن آف کا سگنل نہیں دے رہا ہمارے بی سی ایم کو جس وجہ سے ہماری جو لائٹس ہیں وہ آن رہتے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے تو لائٹس اس کی آف ہیں کیا کیا میں نے جس پیچھے والا ڈور جو ہے اوپن کیا اب ہمارا پرابلم جو ہے اس میں تو اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں اگر تو ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس کا جو لیچ ہے یہ ڈور لاک ہے وہ رپلیس کریں گے تو میں نے اس کو آگے ڈائگنوز کیا ہے تو یہاں پر ایک تو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یہ کبھی کام کرتے ہیں کبھی کام نہیں کرتا تو اس کی کیا وجہ تھی اس میں کرنٹ تو آ رہا تھا لیکن اس کی گرونڈ کی وائر جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی یہ آپ دیکھیں میں ابھی اس کے جوائنٹ کر رہا ہوں اور یہ اس کی گرونڈ کی وائر ہے دوسرے والے یہ والے دیکھیں یہاں پر میں نے ایک وائر یہ موٹی ڈالی ہوئی ہے یہ یہاں سے سینٹر میں کر کے یہ ہماری کٹ تھی جس وجہ سے پرابر آرٹھ نہیں جا رہا تھا اور یہ کبھی کام کر رہا تھا اور کبھی نہیں کام کر رہا تھا ابھی یہ لگا کہ پھر اس کا جو لاک ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ لاک آیا کہ پرابر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس میں کیا مسئلہ ہے میں نے لگا دیا فائنلی اور اس کا گریپ جویا تھوڑا لوس تھا ابھی میں نے میں اس کو پرابر کی ہے تو یہ آپ کے سامنے جی ابھی میں چیک کراتا ہوں یہ جی لاک یہ آپ دیکھیں یہ ان لاک یہ لاک اور یہاں پر دیکھیں یہاں سے دروازہ اس کا اوپر ہے ٹیسٹ آپ کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں لائٹ ادھر بھی یہاں ہے ادھر بھی لائٹ آن ہے اب کروں گا کیا سوچز کے جسٹ آف کروں گا آف کیا دیکھیں لائٹ ادھر بھی آن ہے اس میں بھی لائٹ آن ہے اس میں بھی لائٹ آن ہے سیئے اوپر والی لائٹ بھی آن ہے یہ جو لائٹ ہے سامنے آئٹو والی وہ بھی آن ہے ابھی وہ بند ہو جائے گی جیسے بند ہوتی ہے پھر آپ کو چیک کراتا تاکہ آپ کو پرابر سمجھ آسکے یہ نہ ہوگی آپ سمجھیں یہاں سے میں بند کر رہا ہوں تو بند ہو رہی ایسا نہیں ہے دیکھیں سامنے والی کچھ سیکنڈ کے بعد یہ بند ہو جائے گی یہ جی تھوڑے انتظار کر لیں یہ دیکھیں یہ والی آٹومیٹکلی آف ہوگی وہ بھی کچھ دیر بعد آٹو اس کی آف ہو جائے گی وہ بھی آف ہوگی دیکھیں دیکھیں یہ لائٹ اور ریڈیو والی لائٹ یہ ابھی بھی آنا صحیح ہے اس کے سوچیز میں اس کے سوچیز میں لائٹ ابھی بھی آنا ہے یہ کیسے آف ہوگی جیسے میں نے آپ کو پیشے والا اس کا ڈور اوپن کر کے دکھایا تھا ابھی اس کا جو آگے والا ڈور اوپن کرنے لگوں یہ دیکھیں جی یہ لائٹ آف ہوگی اور یہ ہمارا لائٹ آن ہوگی یعنی کہ ابھی پراپر یہ کام کر رہا ہے بلکل فائن طریقے سے بلکل اوڑیجنل طریقے سے تو پرابلم کیا تھی ایک تو وائر ڈیم ہی تھی اور ایک اس کا گریپ جو ہے وہ اس کا لوس تھا جس وجہ سے سارا پرابلم آ رہا تھا تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی ہلف لوگ ہی بہت زیادہ کامن پرابلم ہے جی ایم سی جو جتنے پرانے مارڈلز ہیں ٹاہو سروارڈو اور جتنے بھی اس کے مختلف نام سے یہ آتی ہے اسی کلر میں اسی سائز میں یہ گاڑی بڑی گاڑی تو اس میں یہ پرابلم آتی ہے ایک ساروکات تو آج کی ویڈیو جیتنے دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو تک انتظار کرے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی لازمی سسکرائب کریں اور آپ نے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ